بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ارتغرل غازی سے پہلے اوغوز خان کی نسل کا مختصر ذکر کیا جس میں ہم اوغوز کے چھے بیٹوں سے لے کر ارتغرل غازی کے دادا قایہ ال تک پہنچے اور آج ہم سلسلہ شروع کریں گے عثمانی خاندان کے شجرے کا جس میں عظیم شخصیت ارتغرل سے شروع ہو کر ان کی آگے آنے والی نسل کا کس طوار ذکر کیا جائے گا دوستو ارتغرل ڈرامے میں اسی فیصد نواد تصوراتی ڈالا گیا ہے لیکن ان تمام اپیسوڈ میں ہم مختلف کتابوں سے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے اصل حقیقت رکھیں گے تو آج کی ویڈیو کو بھی آخر تک لازمی دیکھئے گا علمی جائری کے موسیس دوستوں کو جہاں سے مختار کی جانب سے السلام علیکم دوستو ارتغرل غازی کے سلسلہ نسب سے مطلق کئی مفصل شجرے ذکر کیے ہیں جو کہ اوغوز خان تک پہنچتے ہیں مصر کے معروف موریخ و محدیث ابن الحجر اسکلانی نے عثمانیوں کو شجرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب بتایا پندروی صدی کے عثمانی موریخ انوری نے بھی انہیں قریشی لکھا ہے لیکن دونوں موریخین اپنی بات کی تائیت میں کوئی معتبر دلیل پیش نہ کر پائے دیگر موریخین میں سے 99 فیصد نے ارتغرل غازی کو اوغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے منصوب کیا ہے جو کہ اورخان اور سلطان مراد کے جاری کردہ سیکھوں سے بھی واضح ہے دوستو ارتغرل غازی کا نام تغرل پرندے سے منصوب ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے تغرل ایک قسم کا شکاری شاہین ہے ارک کے مائنی بہادر اور دلیل کے ہیں اٹیلا کے جھنڈوں اور بات قدیم اوغوز ریاستوں کے پرچم میں بھی اس پرندے کا نشان نظر آتا ہے جمع جمعائن کی روح سے ارتغرل غازی کا نام اس زمانے میں اراق کے سلجو کی حکمران ارتغرل ثانی کے زمانے میں پیدا ہونے کے سبب اس کے نام پر رکھا گیا ناظرین ارتغرل غازی 1888 ایسی میں خراسان کے شہر مرف کے نواہی گاؤں ماہان میں پیدا ہوئے ان کے بچپن اور خراسان کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں ان کی سیاسی زندگی اناتولیہ میں کوچھ کرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے موریخ نشری نے جہان نمہ میں ارتغرل غازی کے متعلق یوں بیان کیا ہے بہت دیندار نامدار اور اپنی شجاعت کے سبب معروف تھا زاہد و تقویٰ اور صلاح میں اس زمانے کے پیش رو افراد میں سے ایک تھا نشانچی محمد پاشا کے مطابق ارتغرل غازی نے جب زمین کی درخواست کے لیے سلجو کی سلطان کے پاس صفیر بھیجا تو یہ پیغام دیا کہ کفار کے مقابلے میں جہاد کی نیت سے ہم اس دیار میں آئے ہیں ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ ارتغرل غازی ایک پاک نفس وفادار اور ماہر سپہ سلان تھا سلطنت کی طرف سے دیے گئے ہر کام کو بدطریق احسن انجام دیتا اور تادم مرگ سلطنت کے ساتھ وفادار رہا اگرچہ اس عرصے میں سلطان کی آپس کی خانہ جنگی اور تاتاریوں کے پیدر پر حملوں سے سلطنت کے قوت جواب دے چکی تھی لیکن اس نے کبھی دیگر باز امرہ کی طرح بغاوت کرنے کا خیال دل میں پیدا نہیں کیا اور ہر مشکل میں وقت کے حاکم کا ساتھ دیا شاید اس کا سبب سلطان علاؤدین مرہوم کے احسانات اور اس کی نیک نیتی تھی ارتغرل بہترین درجہ کا راسق العقیدہ اور دیندار انسان تھا اس نے اپنے بیٹے عثمان کی تربیت کر کے اس کو ہر لحاظ سے پختہ بنایا اور اس کو جسمانی اور رہانی اعتبار سے پیار کیا دوستوں بارہ سو بیس عیسوی میں تاتاریوں کے فتنے سے جہاں لاکھوں انسان بیجا قتل ہوئے انہی میں سے ایک چھوٹا سا گروہ کائی قبیلے کا تھا اس کی سربراہی اس وقت سلمان شاہ کے ہاتھوں میں تھی قائی قبیلہ سلجوکیوں کے ہمراہ ترکستان سے خرسان آیا اور ایک ہزار چالیس عیسوی میں دندانکان کی مشہور فتح کے بعد دیگر ترکمان قبائل کے ساتھ مرب اور گردو نواہ میں آباد ہوا قائی قبیلہ مہان میں آباد ہونے کے بعد سلجوکیوں کے موتمت ترین حامیوں میں شامل تھا تغرل بیک کے زمانے میں بازمتینی سلطنت سے ہونے والی جنگوں میں قائی قبیلے کے جنگجوبی سپاہ میں شامل تھے قائی قبیلے کے سربراہان کو اکثر سفیر بنا کر دیگر ریاستوں کی طرح روانہ کیا جاتا جبکہ چنگیز خان کے حملوں میں ماہان شہر کا وجود مٹ گیا تھا دوستو یہ تھا مختصر ستارو پر تغرل غادی کی شخصیت اور قائی قبیلے کا اگلی آنے والی ویڈیوز میں تغرل کی زندگی اور ان کے خاندان اور فتوحات کا سلطلہ کس طوار شلے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ